اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں بات کروں گا غزوہ حنین اور غزوہ تبوک کے بارے میں نمبر ایک غزوہ حنین قبیلہ سقیف و حوارزن مسلمانوں سے جنگ پر امادہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہ ہزار کا لشکر تیار کیا مکہ سے تین منظر تور توائف کے قریب مقام حنین پر یہ لشکر پہنچا تو دشمنوں کا ایک دستہ پہاروں میں چھپا تھا وہ یک بارگی مسلمانوں کے اگلے حیثے پر ٹوٹ پڑا اگلے حیثے میں کچھ مسلمان اپنی کثیر تداد پر ناز کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تنبیہ ہوئی تھوڑی سی افرہ تفریح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زور سے آواز لگائی چنانچہ تمام صحابہ کے پیر جم گئے اور جنگ شروع ہو گئی تھوڑی سی تیر میں دشمن پسپا ہو کر باہ کھڑے ہوئے اور بہت سارا مال مسلمانوں کے حصے میں آیا نمبر دو خضوہ تابوک رومیوں نے مسلمانوں سے جنگ کی تیاری کا رکھی تھی اس کی افواہ بہت زور سے پھیل رہی تھی مدینہ سے سات سو میل کی دوری پر واقعہ مقام تابوک میں رومیوں کے لشکر منظم ہو کر جمع ہونے کی خبر تھی سخت گرمی کا موسم تھا اور مدینہ منورہ میں کہت کی وجہ سے افلاس کا عالم تھا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر رجب نوہجری میں تیس ہزار صحابہ کا لشکر روانہ ہوا رومیوں کو مسلمانوں کے جوش اور جذبے کا اندازہ ہوا تو حمد ہار بیٹھے اور پسپائی اختیار کر لی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تابوک پہنچے تو وہاں کوئی نہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی دن تابوک میں کیام فرمایا پھر مدینہ واپسی کی اس واقعے نے تمام اہل کفر کی ہمت توڑ دی تھی دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسی اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل مہربان وائس ٹی وی سبسکرائب کریں اور مجھے اجازت دیجئے اگری ویڈیو تاک کے لیے اللہ حافظ